بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں اس کی ویڈیو نہیں بنا سکی لیکن میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ سب سے پہلے میں نے دو چمچ آئل ڈالا اور ایک پاؤ کیمہ تھا تو سب سے پہلے میں نے لسل بری کٹ کے ڈالا ساتھ ہی کیمہ ڈال دیا کیمہ کی طرف ہون گیا تو میں نے بری پیاز ڈال دیا اور سبز اور سرخنی سے ڈال دیا مرمہ کالی میرچ ہے اور خوڑی سرخنی سے ڈال دیا ہے اب اس میں شملہ میرچ کھو بچ جائیں یہ تین کلر کی میں نے شملہ میرچ لیا ہے تمہارٹر چاہیے کھیرہ چاہیے بعد میں ہینڈ میں جو چیزیں میں ڈالنی ہے اس میں یہ میو نیزے یا رمولادے میرے پاس اور تمہارٹر پیس چاہیے تو سب سے پہلے کیمہ میں میں شملہ میرچیں ڈالتی ہوں پیاز میں نے بری کٹ کے ڈال دیا پھر میں اس کو بنانا شروع کرتی ہوں کچھ میں توے پہ بناوں گی کچھ میں گریل میں بناؤں گی آپ کو اون میں بھی بنا سکتے ہیں یہ آدھی آدھی میں نے میرچیں ڈالی ہیں پین کلر کی آپ کے پاس جو ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر ریڈ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں مرچیں بہت زیادہ نہیں پکائیں میں نے تھوڑ تھوڑی کھڑی رکھی ہیں تو اس طرح اب یہ تیار ہے کہ میں یہ چھوٹی گریل میں بنا رہی ہوں اوون آپ کے پاس اوٹس میں بنا لیں دو کو میں اس میں بنا کر رکھتی ہوں باکی میں توے والے دکھاتی ہوں مرچیں گریل میں بناؤں گی مرچیں گریل میں بناؤں گی مرچیں گریل میں بناؤں گی مرچیں گریل معلوں کو دھول musun دو کوتا ہے مرچیں گریل هني مرچیں گی میونیزی یا رمول آڈے یہ بھی جو جرمنی میں رہتے ہیں ان کے لیے بتا رہی ہوں کہ یہ لیڈل آلڈی ہر جگہ سے مل جاتا ہے اس کا بھی ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے میونیزی کی جگہ یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ ہرکا سکتے ہیں چیز بے شک چیز کی میں کی اوپر ڈال لیں وہ کوئی مسرہ نہیں گئی ہے تو میریٹ ہو جاتی ہے اس کے اوپر اگر آپ چاہیں تو اس طرح پیاز بے سکتے ہیں بس اگر ہلکا سا اوپر چھڑکنا چاہیں بے کھلی فائٹی دے رکھیں یہ تھوڑی سی تیز ہے یہ کارٹ چلی سوس اب میں اس کے اوپر یہ رکھیں دوسرا ہی سائز کا سب سے پہلے میں آپ کو گریل میں ڈالنے لگئی ہوں تو تھوڑے سے حاکہ یہ میلٹ ہو جائے اور تھوڑے سے گرم بھی ہو جائے یہ چھوٹی گریل میں میں اس کو ڈالنے اور میں اس کو بند کرتی ہوں کہ پانچ چیل منٹ بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں دوسرا میں اور تب ہی میں بنا کے وگلے دکھا رہی ہوں میں نے کہا بینچ میں آپ کو دکھا دیں تو میں شروع دن سے دکھا رہی ہوں کہ ان کا پھال سکرا لکھ لیتا ہے بس یہ کچھ تھوڑے سے جو اوپر ہیں یہ کچھ میٹھے ہیں باپی کو چھنگورجے ہیں یہ دیکھیں یہ کھانے کے کابل ہیں لیکن زیادہ اس طفح خراب ہو گئے انشاءاللہ اگلے سال ہو سکتا ہے موسم بہتر ہو تو اور اچھے لگیں یہ اب میں توے کے اوپر بنانے لگی ہوں آپ کی مرضی ہے اگر ایشی ملہمیس نہیں ڈالنا چاہتے خالی کیمے سے بنانے چاہتے ہیں جو آپ کو پسند ہو لیکن کیمے کے یہ بہت ہی مزے کے بلتے ہیں اب اس کے اوپر میں چیز ڈال لیں تھوڑا سا چینج کر کے بنا لیں اس طرح بچوں کو پسند ہو کیونکہ چیز والے شوق سے کھاتے ہیں تو پیاز بھی ڈال لیتی ہوں خیرہ بھی شک بعد میں رکھ لیں کیونکہ اس کو میں گرم کرنے لگی ہوں لیکن ڈال سکتے ہیں وہ ٹوماتر ڈال سکتے ہیں اس طرح خیرہ بھی ایک رکھ دیتی ہوں یہ سرکے والے خیرے ہیں یہ بھی میں بری کاٹ کے تھوڑا سا رکھنے لگیا یہ بھی بہت مزے کا لگتا ہے اس طرح تھوڑا سا یہ بھی اب اپنی پسند سے جو بھی ہونا چاہتے ہیں ہم گھا سکتے ہیں کیچپ یہ میں کیچپ کو ڈال لی ہوں کیونکہ ایک بچے کو پسند نہیں دوسری چیزیں تو دوسرے میں رم لے اب میں یہ تعلیم پر رکھانا ہوں چوہ میں نے گرم کیا ہوا ہے چولہ ہلکا کر دیتی ہوں پہلے تیز تھا اب ہلکا کر دیتی ہوں تک یہ تھوڑی سی چیز میلت ہو جائے تواب میں نے ہلکا چھوڑا نیچے رکھایا تبا کے نیچے اور یہ دیکھیں اس کو اس طرح دونوں سائیڈوں سے کار لینا ہے یہ آدھر سائیڈ سے پاک گیا ایک سائیڈ سے اور دوسری سائیڈ سے اس طرح کار لینا ہے یہ بھی تھوڑی کسر ہے اس میں اگر آپ چاہیں تو اس طرح چیز کے سلائسیز بھی ڈال سکتے ہیں اس طرح دو میں میں اس طرح ڈال دیوں کچھ میں میں نے جو بریق تھی یہ دیکھیں دونوں سائیڈوں سے ہو گیا چیز بھی میلٹ ہوگی ہوگی میں نے آئل ہو گیا نیچے کچھ نہیں بھی نہیں لگایا اگر آپ بھلکا سا مکھن یا آئل لگانا چاہتے ہیں تو لگا سکتے ہیں یہ بہت ہی ہیلتی ہیں بس اب میں دوسرے بھی آپ کو اس کی پریزنٹیشن دکھاتی ہوں لیجیے ناظرین کی میں ملے بھرگر تیار ہیں تو اس طرح آپ سجا کے رکھیں گے تو جو دیکھ کے چیز اچھی کھانے کو لگے تو وہ اچھی لگتی ہے کہ اس طرح سجا کے میں نے ایک اچھی سبزیوں کے ساتھ جو میرے پاس اس وقت تھی میرے پاس اس وقت شملہ میرچی تھی اور کوئی سلاد وغیرہ نہیں تھا سلاد ہو تو وہ بھی اس کے اندر ڈال سکتے ہیں یہ مختلف طریقے ہوتی ہیں کہ آپ اس کو کس طرح مصرف کرنے ہیں میرے پاس دو چیزیں تھیں میں نے کار دی اگر مزید اس کو اور اچھا کر سکتے ہیں اس میں مکئی بھی ڈال سکتے ہیں یعنی ماس اس میں مکئی کی چھوٹ چھوٹ دانے وہ بھی ڈال سکتے ہیں ان کو اور اچھا کر سکتے ہیں تو باشی میرے پاس جو میں نے بنایا ہے ان کو میں اس کے اندر پیٹ جاتی ہوں لیکے چیز میں انٹو ہو گیا گرم کرنے کو یہ اس طرح فائل پیپر میں ڈال کے جو بچوں نے بعد میں کھانے ہوں گے تو جو گھر میں ہوں ان کے لیے میں نے اس طرح کھال کے راستے بعد میں کھا سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو میری یہ رسپی پساندہ آئے گی کیونکہ چیز جب میلٹ ہو جاتی ہے اس میں مایونیزے اور یہ جو کیچپ ہے اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا آتا ہے تو اس کو اس طرح بچوں کو جو پساندہ ہے کولا سیون اپ کسی بھی طرح آپ سرو کر سکتے ہیں آج میں نے بزار سے اتنے پیسے لگتے ہیں بزار جاتے ہیں اتنا بچے لگا دیتے ہیں تو اس طرح ان کو گھر میں صاف ستھرا بنا کر دیں میں نے کچھ اوورن میں بنایا ہے یعنی چھوٹی گریل میں اور کچھ طوے پر دونوں طرح ہی بہت اچھے بنے ہیں اس میں میں نے کوئی آئیل لگ گیا تو اور آخر میں یہ دانا چاہتی ہوں کیونکہ یہ میری آخری ویڈیو جرمنی میں ہے تو انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلی ویڈیو میں پاکستان سے دوں گی تو میں نے سوچا جاتے جاتے ہیں میں آپ کے ساتھ کوئی بچوں کے لیے بھی کوئی ایسا کھانا دے دوں جو بچے آپ بھگر میں بنا سکے اور میرے بچوں کی فرمائش پر میں نے یہ بنایا ہے انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی اگلی ریسپی کے ساتھ پاکستان سے اپنے دعاوں میں مجھے خاص یاد رکھیں اور آپ کو بھی علمیہ اپنے گھر